بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے دیکھتی ہی ابو نصر نے کہا اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں شیخ نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رکعت نفر پڑھنے کو کہا نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی ساری عظیم الشان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسو سے اپنے اہل خانہ کے لئے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی حاصل ہونے والے پیسو سے ایک کیمے والا اور ایک میٹھا پراتھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد مسکین کے پاس گیا اور اسے کہا کہ حضرت ان پراتھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے شیخ صاحب نے کہا اگر تم نے اپنے کھانے کے لئے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھسنا تھا میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لئے کی تھی نہ کہ کسی اجرت کے لئے تم یہ پراتھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاو ابو نصر پراتھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں بھوک سے ماری ایک عورت کو روتے دیکھا جس کے پاس ہی اس کا بحال بیٹا بھی بیٹھا تھا ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراتھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہیں معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں پراتھے ان کو دے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بیتے آنسوں نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھگا لیا پراتھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاو عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہت ابو نصر غمغین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتی ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیٹے اور بیوی کا کیسے سامنا کرے گا گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو تو یہی تو ہے ابو نصر اس نے ابو نصر سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس آج سے بیس سال پہلے تیس ہزار درہم امانت رکھے تھے مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونٹا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کرا دے آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے تو یہ لو تیس ہزار درہم یہ تیرے باپ کا مال ہے ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا میرے کئی کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی ایک ہی بار میں شکرانے کی طور پر ہزار ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراغ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب دولے جائیں کہتا ہے پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسرے طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا میں نے پوچھا آخر کہاں گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا تھا تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے ہر ہزار ہزار درہم کے صدقے کی نیچے نفس کی شہوت میری خودنمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکہ بنا دیا تھا میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیے ہوئے دو پراتھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا کوئی اور عمل فرشتے نے جواب دیا ہاں اس کے لئے ابھی کچھ باقی ہے منادی نے پوچھا وہ کیا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے دو پراتھے دیئے تھے عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لاکر کھڑا کر دیا ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی منادی نے پوچھا ہے کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا فرشتے نے کہا ہاں ابھی اس بچی کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراتھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے ابو نصر کہتا ہے میری نین سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا اے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری دو روٹیوں نے بچا لیا سبحان اللہ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ